کام چیک کریں یہ سیڑھی کے مدد سے لگا گئے اوپر گئے ہیں اور ہم نے جو اینا سیڑھی نیچے رکھ دی ہے اور اب یہ اوپر پاس گئے ہیں اب نہیں میں نے یہ سیڑھی لگانی اوپر اچھا تو کار دو ویڈنگ باقی دوستو فیلحال جو اینا آپ لوگ کو اپنے ناماسٹر کیج کے بارے میں آج ہم نے ایک دو چیزیں بتانی ہیں تو اس سے پہلے اپنے پرندوں کو ہم نے دھانا پانی بھی دینا ہے اور کافی زیادہ کام ہے سب سے پہلے کاموں کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب فیلال اوپر پاس گئے ہیں اور یہ فیلال ہماری اختیار میں ہے کہ یہ سیڑھی اوپر لگائیں یا نہ لگیں کیا کہتے ہو بھئی آپ بتاؤ کیا کہتے ہو کیسے آنا ہے تم تم تار دے نو آجو 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 پھر یہ کام کون کرے گا کہ تم نیچے ایسے آجو گے یہ مٹکیوں کے اوپر چھلانگ لگا دو آو آو نا ہم بیٹ کر رہے ہیں جلدی جلدی آو جلدی ساباش جلدی لگا دو سیڑھی ہے دوستو وہاں سے سی سلامت نیچے اتر گئے تھے اور اب ہم نے فیلال کام یہ کرنا ہے کہ اپنے نہ سب سے پہلے تو یہ صفائی کرنی ہے جو ابھی ہم نے اپنی بی بیڈف کا کیج بنایا تھا اس کا گند کافی زیادہ نہ اکٹھا ہوا ہوا ہے تو جلدی سے سب سے پہلے اس کی صفائی کرتے ہیں اس کے بعد اپنے نہ ہم نے پیجنز کے لیے دانہ ڈالنا ہے اس دیکھا پہ اور اپنے نہ سب سے پہلے ہم نے اندر کے سارے پیجنز کو باہر کھولنا ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے نہ کوئی اور کام کریں گے اگر پیجنز ہم سب سے پہلے کھول دینا پھر ہمیں سکون ہو جاتا ہے یعنی کہ آسانی ہو جاتی ہے اور بعد میں آہستہ آہستہ اگر کہ اپنے نہ سارے پرندے نہ ہم کھولتے رہتے ہیں تو ریبٹس کو بھی ڈائٹ ڈال دیتے ہیں دکس کو بھی دے دیتے ہیں اور اپنے نہ پیجنز کو بھی جو ہے نہ یہاں پہ دانہ ڈالنے کے بعد اور صفائی کرنے کے بعد باہر کھول دیتے ہیں دوستہ صفائی کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو جلدی سے اس میں اپنا دانہ لیتے ہیں اپنے پیجنز کے لیے بسم اللہ یہ دیکھیں جی یہ جی دانہ اتنا بڑا ہے ہمارے نہ پیجنز کے لیے اور اب یہ سارا کا سارا دانہ میں نہ اس جگہ پہ ڈال دیتا ہوں جو کہ ہم نہ روزانہ ہی اس جگہ پہ ہی ڈالتے ہیں کچھ اس طریقے سے پوری کی پوری لائن منا کے اپنے نہ پیجنز کے لیے ڈال دیتے ہیں کیونکہ صبح بھی جو ہے نہ میں نے نہیں کھولا اپنے پیجنز کو تو ابھی جو ہے نہ یہ کافی شوق سے کھا لیں گے اپنا دانہ دوستو ماشاء اللہ سے ہمارے نہ پیجنز مجھے لگ رہے ہیں کافی زیادہ بھوکے تھے تو اس وجہ سے یہ کافی شوق سے جو ہے نہ اپنا دانہ کھا رہے تو جلدی جلدی سے ان کو اپنا دانہ کمپلیٹ کرنے دیتے ہیں اور جب یہ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ دوستو ان کو نہ دوبارہ سے ان کا دانہ ڈال دیتے ہیں اور پانی بھی پڑا ہوا ہے جنہوں نے پانی پینا ہوگا وہ یہاں سے آ کے نہ پانی پی لیں گے اور یہاں ریبیٹس کو بھی ہم نے نہ تھوڑی دیر تکی کھولیں گے پیجنز کے ساتھ ہم اپنے ریبیٹس کو بلکل بھی نہیں کھول سکتے جب ریبیٹس باگتے ہیں تو ایک دم پیجنز اڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے نہ ڈر جاتے ہیں تو ریبیٹس کو پیجنز بند کرنے کے بعد ہی ہم کھولیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی مرگیوں کو بھی کھول لیں گے پٹیوں کی دوستو ہمارے اندر یہ صورت عالی ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں نا ویسے ریسے ان کا کلر بھی جاتا جا رہا ہے اتنا لائٹ کلر تھا یہ اور بلو نا سب سے زیادہ مجھے پیارا کلر لگا تھا لیکن آہستہ آہستہ جیسے دن گزری جا رہے ہیں ریسے ان کا کلر بھی ڈال ہوئی جا رہا ہے اور اور زیادہ خراب کلر ہوئی جا رہا ہے تو یار اس کا کیا حال ہے آپ لوگوں نے بھی کومنٹس میں لازمی ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر نام روگن کریں روگن کرنے کا میرے نا بالکل بھی موڑ نہیں کر رہا کیونکہ آگے بھی ان ساری کی ساری مٹکیوں پہ نا میں نے کافی مشکل سے کلر کیا تھا دوستو ہمارے نا پیجنز نے نا دوسری مرتبہ بھی جو ہے نا اپنا دانا اچھے طریقے سے نا کمپلیٹ کر لی ہے یعنی کہ ان کو نا اب بھوک نہیں لگی انہوں نے اپنی نا بھوک اچھے طریقے سے نا ختم کر لی ہے تو ابھی جلدی سے کیا کرتے ہیں ان سب پیجنز کو اندر شفٹ کرنا نا سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے نا باقی کے پرندوں کو نا باہر کھول دیتے ہیں دوستو کل یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بہت بورا سین ہو گئے میں آپ لوگوں کو بھی نا اکبر بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ہمارے ریبٹس یار یہ اٹھانا یار ایک یہاں پہ دوستو ہمارے جو ریبٹس ہیں نا نہیں ہیں اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں کل جب ہم ریبٹس کو اپنے ڈائٹ ڈالے آئے تھے نا یہاں پہ میں نے ڈائٹ رکھ دیا فیلال جب ہم ڈائٹ ڈالے آئے تھے نا اپنے ریبٹس کو جیسی ہم نے دروازہ کھول لیا پہلے دو ریبٹس تو باہر آگے لیکن جو پیچھے دو ہمارے ایک چنٹو اور بلیک اور وائٹ والی نا فیمیل وہ بیچاری نا ایک سپائر ہوئی پڑی تھی تو اس کو جہرہ ہم نے فیلال دفنا دیا تھا اور جو وہ والے دور ہے بٹسے نا ہمیں لگا کہ یہاں پہ نا ٹھانڈ نہ ہو تو ان کو ہم نے نا یہاں سے نکال لی ہے اور فیلال نا روم میں رکھا ہوا ہے اور روم میں آلڑی ایک بلب بھی جال رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ نا کافی ہیوٹ ہوتی ہے تو امید ہے وہ وہاں پہ نا سروائیو کر جائیں گے اور یہاں پہ جیسی دوپ نکلنا سٹارٹ ہوں گی نا فیلال آج بھی دیکھیں دوپنے نکلے تو انشاءاللہ ہم ان کو دوبارہ یہی پہ شفٹ کر دیں گے اور باقی یار ماسٹر کی اچھی آپ کو ایک چیز بتانی تھی ہم نے وہ آپ لوگوں کو بھی فیلال بھائی بتا دیتے ہیں کہ کیا سین ہے چھت کیوں نے دل پاری ہماری تقریباً اس کو ہفتہ ہوگے کھڑے ہوئے کو ہے نا ہفتہ ہوگے لیکن اس کے باوجود بھی نا کافی دن ہوگی ہیں اچھت نے ڈال پاری اس کی ریزن آپ لوگوں کو نام بتا دیتے ہیں کافی زیادہ بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ تو چھت کیوں نے ڈال رہے ہیں جلدی کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے پرندے بھی اس کے اندر چھوڑنے ہیں تو اس کی ریزن بتا دو یار یار میدے لگ رہا ہے کہ اس کی ریزن جو ہے نا تین چار لیندھ جو ہے نا جس طرح یہ لگیں ہیں نا یہ ولی یہ اس طرح کی تین سے چار اور آئیں گی وہ کس طرح لگے ہی میں تمہیں بتاتا ہوں یہ دیکھو پہلے تو یہ جو ڈپر اس کے اندر ایک ایک لگے گا اچھا اس کے اندر بھی لگے گی ایک جو کس کے اندر لگے گا اور اس کے بعد اسی طرح لگتا جائے گا یعنی کہ ان سراخوں کو ہم نے چھوٹا بنانا ہے چھوٹا کرتے جانا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ اگر اس بڑے سراخ کے اندر اگر ہم سرکی رہ کے کچھ بھی کریں گے نا تو اگر ہم بعد میں بھی اس کے بڑے چڑھتے ہیں تو اس کے ویسے جو پاؤں ہیں وہ ہمارا نیچے یعنی کہ سرکی وزن برداشت نہیں کر پائے گی تو چھت کا درہ ہمیں سوچ کے بنانی پڑے گی کیونکہ آگے تقریبا ہم نے تین چار تال تک تو چلانی ہے اسی طرح ہی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یہی ہے تین سے چار جس طرح کے بائی بور رہیں گے اور وہ لگیں گے اس طرح دیکھو جس طرح یہ سٹیٹ میں لگیں گے باقی ہم تو اپنی پہلے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ماسٹر کیجز کی ساری کی ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں اور بعد میں ہمیں مشکل نہ ہو جیسی ہماری چھت بانجے اس کے بعد ہم اندر کا جلدی جلدی سے کام کو سٹارٹ کروا لیں باقی مٹکیاں بھی فیلال ہماری دیڈی پڑی ہوئی ہیں بس چھت کا انتظار ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر بہت سارے پرندے بھی لے کے آئیں گے اور اس کے اندر مٹکیاں بھی لگائیں گے نیس بوکسز کافی زیادہ کام بھی ہونے ہیں پہلے تو دوستو اس کی صفائی کرنے ایک بعد اس کا پینٹ بھی کرنے اور اس کے بعد ہی سارے کام ہوں گے باقی کل دوستو میں اس وجہ سے نہیں ویڈیو بنا پایا کیونکہ جو ہمارے دو رہ بٹس ہیں وہ بیچارے ایک دم سمجھ نہیں لگی جب ہم نے ایک دم اندر جا کے دیکھیا تب وہ ایسے پڑے ہوئے تھے تو عجیب سا ہی موڈ ہو گیا تھا میرا اس وقت باقی دوستو کل ویڈیو بلکل بھی نہیں میں بنا پایا تو آج تھوڑا سا موقع ملے تو میں نے کہا یار آج بتا دیتے ہیں کہ چھت کا کیا سین ہے اور جو ہے نا ہم اپنے واسٹر کیج کے کام کو دوبارہ کب سٹارٹ کریں گے تو ہم یہ ایک اچھت اچھے طریقے سے یوز کر سکیں گے ورنہ اگر اسی طرح ڈال دینا چاہتے ہیں میں ایک چیز بتاتا ہوں جس طرح یہ چھت ہم نے ڈال لی ہے اس کے بعد اگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہمیں اس کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے کیونکہ چڑھنا تو پڑھیں گے کیا کہتے ہیں اس کی دوبارہ رینویشن کے لیے اور بھی کافی زیادہ کام ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں اس کی چھت پر لازمان چڑھنا پڑے گا تو اگر چڑھتے چڑھتے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے خدا نہ خلطہ تو اس وجہ سے ہم پہلی ہی ایسا کر رہے ہیں کام جس سے بعد میں ہمیں مشکل بھی پیش ہے اور اس پارے میں کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا پہلے ورنہ تو ہم اسی ٹائم پہ یہ کام ختم کر دیتے ہیں اب دوبارہ سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا تھوڑا بہت ٹائم لگے گا لیکن آپ لوگوں نے بور بلکل بھی نہیں ہونا صرف اور صرف وڈیوز کو ہماری انجوائے کرنا ہے بات سنو یا صرف دو چیزیں دین میں رکھو بور ہوتے وقت یا دیکھو ایک تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے ٹھنڈ میں کام جس نے کرنا ہے اور جس نے کروانا ہے اس دونوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے انکی یار بہت ٹھنڈ ہے یہ کام ہوتا ہے ایک دم سے اتنے جلدی کھڑے ہونے والا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے یہ اتنا مضبوط کام آپ لوگوں کے لیے اتنی جلدی کھڑا کروایا ہے باقی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہماری بات کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ وڈیو اچھی لگی ہوگی ملے گے انشاءاللہ کل ابھی کے لیے مجھے اور بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ بہت جلدی یہ بھنجے گا آپ لوگوں نے صرف ٹینشن نہیں لینی انشاءاللہ اس کی چھت اتنا پیارا کام ہوگا نا بس جلدی جلدی کام ہوگا بیک کے بارے میں تم نے وال پیپر کا جو کہا تھا وہ آپ لوگوں کے لیے نا فیلال سرپرائز ہے فیلال آرٹیفیسیل گراز والا آپ لوگوں کے لیے سرپرائز تھا لیکن وہ ہم نے جیسی ریویل کیا ہمیں بھی لگا اور آپ لوگوں کو بھی لگا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے پیرٹس جو ہوتے ہیں وہ نوچتے ہیں تو وہ خراب بھی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے فیلال ہم نے وال پیپر والا مشورہ لیا اور بہت جلد یہ کمپلیٹ بھی کر لیں گے ٹھیک ہے